یہوں پر ایکسپورٹ پر بین لگایا پیتالیس ہزار کروڑ کا اکلا نیک ری ارکا کی نقصان ہو گیا کسان کو تو بھائی تو بھائی کسان کو کہیں گلتی سے چار پیسہ پھالتو نہ مل جائے اس کی تو آپ بیوستہ کر دیتے ہو اور جب کسان ڈوبے تو کہتے ہیں باجار ہے میں کیا کروں اری کمال کر رہے ٹھیک ہے گونی پرکاش آپ تو ایم ایس بی کو ایک سیکنڈ میں ابھی باقی دو باتوں پر بھی آتا ہوں ایک آخری بات بات جو آپ نے اس کا کہا بھاوانتر والی بھاوانتر کی بات مہتپون ہے کیونکہ وہ مدیہ پردیش میں فیل ہوا لیکن اس کے بعد ہریانہ سرکار نے بی جے پی کی سرکار نے بہت اچھا پریوگ کیا باجرہ میں آپ اگر کسی بھی بجائے سے یہ رہ جائے کہ بھائی باجرہ بائیس سو کا تھا باجار میں اٹھارہ سو ملا تو سرکار کہتی ہے لو چار سو روپے آپ کو پرو ریٹا بیسس پہ ہم نے آپ کے اکاؤنٹ میں بھیج دیا آپ سے کوئی رسید نہ مانگی کچھ نہ کیا تو یہ کیا جا سکتا ہے اس کے لیے نیت چاہیے وہ نیت کیوں نہیں دکھائی دیتی مجھے ایک چیز بتائیے گنی پرکاش چھے میٹنگیں ہو گئی سیتیس بار چرچائیں ہو گئی وہ ایم ایس پی پرباوی نہیں بن رہی ہے اور یہ جی بڑی بڑی فگرز بتا دی جاتی ہیں کہ دیش کا بٹا بیٹھ جائے گا ایسے بیٹھ جائے گا سب کچھ سرکار کو خریدنا ہے کیا گنی بھائی سب سے پہلے یہ ہے کہ جو ایم ایس پی ہے ایم ایس پی کا فارمولہ کیا ہے ایم ایس پی کو تیہ کرنے کا فارمولہ کم سے کم جانکاری بھی ہوناتی ہے بھئی ایم ایس پی تیہ کون کرتا ہے تیہ کرتی ہے چی ایچی پی اور چی ایچی پی کہتی ہے کیوں تو بھوگتا کے اچھنے اور مہنگائی کو دیتے ہوئے کمت کی سپارش کرے گی سرکار سے اس میں کسان کہا رہا گیا کسان تو آپ نے بھی ابھی شرصہ میں کہا کسان کو اگر کسان کو دام ملنا شروع ہو گیا مارکیٹ میں ریٹ بدنا پیس گیا تو ویریات پہ پابندی لگا دی جیسے آپ بھی کرے گھو اور ساور پہ پابندی آپ کروڑوں کی بات کریں تو کروڑوں کو ڈالر آئے گا دیت میں اور کسان کی جیب میں کیا ہوگا سوال تو یہ ہے ہاں میں یہ کہہ رہا ہے کسان کی جیب میں پیسے آنے ڈالر آنے دیت کی کسان کو سی اے سی تی میں اپوگتا کے اتنے وہ لگو کر دی کسانوں کی فصلوں کو لوٹ کے اور کسانوں کو فری میں بانٹے راجنی پی کریں یہ امیسٹی جو ہے وہ کسانوں کے لیے سب سے تو یہاں آپ اپنی پیڑا کا اپنے دکھ کا اپنے درد کا بیان کر رہے ہیں کس خاطر بیٹھے ہو آپ اس کمیٹی میں وہاں کمیٹی تو بنی اس نام کی تھی کہ امیسپی نپرباوی بناویں گے وہ تو بنتی کو نیا نہیں آپ سمتو جو صاحب ہے امیسپی یہی نہیں ہے امیسپی چودری چرن سیگھ جن کو رتن آوارد دیا گیا ہمارت رتن کا وہ انہوں نے کہا تھا کہ امیسپی اگر دیش میں لگو ہوگی تو کسان برباد ہو جائے گا امیسپی کو رکھ کے آپ کسانوں کو ضروری واسط ہو دی نہیں ممیسو پسپنوے جوار لان لے اس نے جوار لان لے نے کہا کہ آپ کسانوں کی پسلوں کے قیمت تاکری نہیں سکتے اور وہ نائن سڈول پہ ڈال دیا گیا کہ آپ اپیل دلیل نہیں کر سکتے تو کسان کو بازار سے یہ بازار کا مطلب دنیا کا بازار سے یہ اب تو انتراز کے سر پر خات جان بازار کا سب سے بڑا سنکٹ ہے جیسے ہی گھڑی کا کاٹا دوپہر ڈھائی پہ آئے بپیدہ جی کا دل ساس بہو سازش کے لیے مچل جائے اور یہ ہے ان کی بہو پورے دن آفیس کی ٹینشن ہو جائے گون جب یہ کریں اپنا فیورٹ شو فری ٹائم پہ آن ان کی طرح آپ بھی دیکھیں اپنا فیورٹ شو اپنے ٹائم پر اور ڈاؤنلوڈ کیجئے اب بی پی لائیو ایپ اپنے سمارٹ ٹی وی پر اب بی پی نیوز آپ کو رکھے آگے ٹائم پہو کی بہت موسیقی